رحمان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سپرنگ پیل سکول ماس اپ ٹینگ سے میں اردو مولی ما تو بچو یہ آج آپ کا سہسری مطالعہ اعتبار آخری حصہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اس میں ایک بابا بھارتی ہے اس کا گھوڑا ہے اور بابا بھارتی سے نفرت کرنے والا انشان ہے جس کا نام کلہن ہے تو تینوں کے بارے میں تفصیلی طور پر بتایا گیا ہے بابا بھارتی کا گھوڑا اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ اس کو سلطان کہ کے بلاتے تھے اور لوگ اس کا فریفتہ تھے اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے اس گھوڑے سے اور لوگ اس کو بہت پیار سے کنکیوں کے اشارے بھی کرتے تھے مگر بابا بھارتی اس کی پرواہ نہ کرتا تھا جب تک وہ شام کے وقت سلطان پر سوار ہو کر آر دس میل چکر نہ لگا لیتے انہیں چین نہ آتا تھا کلھن اس علاقے کا مشہور ڈاکو تھا اس کا نام سنتے ہی لوگ دھڑتا راتے تھے لیکن اس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی ایک دن دو پہر کے وقت بابا بھارتی کے پاس پہنچا کون کلھن اور نمسکار کر کے کھڑا ہو گیا بابا بھارتی نے پوچھا کلھن کیا حال ہے کلھن نے کہا سجوک اگر کہا مہربانی ہے کہو ادھر کیسے آئے سلطان کی شہرت کھینچ لائی ہے مطلب سلطان یعنی اس گھوڑے کے بارے میں اس نے سنا تھا تو اتنا کیسا پیارا گھوڑا ہے کس طرح کا گھوڑا ہے اس کی تعریف سن کر اس کا دل مچل گیا وہ گھوڑے کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہو گیا اور گھوڑے کو دیکھنے کے لیے بابا بھارتی کے یہاں حاضر ہو گیا بابا اور کلھن دونوں اسطبل میں پہنچے بابا نے بڑے غور سے گھوڑا دیکھا کلھن نے حیرت سے گھوڑے کو دیکھا اس نے ہزاروں گھوڑے دیکھے تھے لیکن ایسا بانکا بانکا مطلب خوبصورت جوان گھوڑا اس کی نگہ سے آس تک نہ گزرا تھا کس کی کلھن کی نظر سے سنچا کہ اگر میرے پاس ایسا گھوڑا ہوتا تو میرے بھی نصیب اچھے ہو جاتے ہیں میری بھی خسمت پلٹ جاتی ہے اور میں بھی لوگوں میں مشہور ہو جاتا بلکہ وہ سنچنے لگا کون وہ ڈاکو جس کا نام کلھن تھا اس نے کہا بابا صاحب اس گھوڑے کو تو میرے پاس ہونا چاہیے تھا یہ کہہ کر وہ چلا گیا بابا خوف زدہ ہو گئے مطلب انہیں احبت ہونے لگی کہ یہ کلھن کیا کیونکہ ڈاکو تھا تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈریں گے پریشان ہوں گے ہتکی چائیں گے کہ ڈاکو ایک ایسی بات کیوں کہہ رہا ہے بلکہ لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا شام کا وقت آ جاتا اور بابا بھرتی اس کی پیٹ پہ بیٹھ کے گھوڑے پہ سوار ہو کے چکر لگاتے اور اس کو پیار کرتے محبت کرتے اس کے بال سہلاتے اس کو دانہ دالتے اس کو چارہ دیتے تمام چیزیں دیکھ اس کے بعد شام کے وقت تو وہ سو جانے کے لیے جلی آتے ایک آئے کہ ایک طرف سے آواز آئی او بابا ذرا ایک محتاج کی بھی مدد سنیتے جاؤ مطلب شام کے وقت تو وہ دور لگا رہے تھے تو انہیں ایک آواز آئی آواز میں رہقت تھی مطلب درد بھرا ہوا تھا بابا نے گھوڑا روک لیا دیکھا تو ایک اپاہی درخت کے سائے تالے پڑا کر رہا تھا مطلب تپتے بخار میں یا پھر اس کو کچھ مار لگ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ چل نہیں سکرا جس کی وجہ سے وہ درد سے آوازیں نکال رہا تھا بابا بھارتی کا دل اس انسان کو دیکھ کر کیونکہ انسانی نفسیات انسانی مطلب ایک انسان دوسری انسان کے کام آتا ہے آگے بڑھنے لگے اپائش نے ہاتھ بان کر کہا بابا میں دکھی ہوں مجھ پر مہربانی کرو رامنی والا یہاں سے تین میل کا فاصلہ ہے مطلب علاقے کا نام ہے یہ مجھے وہاں جانا ہے گھوڑے پر چڑھا لو پرماتمہ تمہارا بھلا کری گی یعنی تمہارا اچھا ہوگا بلکہ بلاو وہاں تمہارا کون ہے بابا نے پوچھا درکادت حکیم نام کا آپ نے نام سنا ہوگا میں ان کا سونتیلا بھائی ہوں کسی کے بارے میں بتاتے میں وہ بورا کہ وہ ان کا سونتیلا بھائی ہے بابا بھرتی گھوڑے سے نیچے اتریا اور اس کو سوار کیا اور پگڑی کی لگام آہستہ آہستہ کر کے چلنے لگے اچانکہ انہیں ایک جھٹکا سا محسوس ہو گیا مطلب وہ نیچے چل رہے تھے تو ان کو کوئی جھٹکا سا محسوس ہوا کہ ان کے ہاتھ سے لگام کھینچ لی گئی ہے لگام مطلب یہ جو ڈوری ہوتی ہے گھوڑوں کو بان کے چلانے کے لیے اس کو لگام کہا جاتا ہے لگام ان کے ہاتھ سے اچانک کھینچ لی گئی جب انہوں نے دیکھا کہ اپاہیچ گھوڑے کی پیٹ پر تنکر بٹھا ہے مطلب ابھی جو انسان در سے کر رہا رہا تھا وہ مضبوطی سے ڈوری کھینچا اور گھوڑے پر اکڑ کے بیڑھ گیا مطلب سہتو تندرس انسان جس طرح بیڑتا ہے اس طرح بیڑھ گیا لیکن بابا بھرتی اچانک پریشان ہو گئے کہ ان کے مجھ سے چیخ نکل گئے یہ اپاہیچ کلھن ڈاکو تھا کون تھا وہ آدمی ایک معذور یعنی بے سہارا لاچار مجبور معذور کی طرح ایکٹنگ کر کے وہ گھوڑے کو ہتیا لیا کس کے ہاتھوں سے کلھن کے ہاتھ کون کلھن ذرا ٹھہرو کلھن یہ آواز سن کر گھوڑا روک لیا اور اس کی گردن پر پیاسے ہاتھ پھرتے ہوئے بولا بابا صاحب یہ گھوڑا اب نہ دوں گا باب ہرتی نے خریب آ کر کہا یہ گھوڑا تمہیں مبارک میں تمہیں اس کی واپسی کے لیے نہیں مانگتا مطلب میرا گھوڑا میں کوئی واپس دے تو بلکہ نہیں بلکہ تم سے یہ بات بول رہا ہوں کہ تم کیونکہ ایک پیل لے کے ایک درخواست لے کے آئے تھے ایک بیمار کی شکل میں آئے تھے تو لوگوں کو آپ کی ایسا اس بارے میں سننیں گے تو لوگوں کو دکھ پہنچے گا کہ ایک انسان اچھا ہٹا کٹا ہو کے ایک غریب کے ایسا ہو کے مطلب مادت مانگنے کی کوشش کر رہا ہے اچانک پھر وہ اچھا ہٹا کٹا ہو جاتا ہے تو وہ سنچ کر غریبوں پہ لوگوں کو بھروسہ اڑ جائے گا کچھ دینے سے پہلے وہ سنچیں گے کہ یہ انسان کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اسی طرح وہ غریب پر اعتبار نہ کریں گے بھروسہ نہیں کریں گے اعتبار کے معنی ہوتے ہیں بھروسہ نہیں کرنا اس لیے وہ مطلب پریشان سے ہو گئے ٹھیک ہے لے لو تم گھوڑا لے لو میں کوئی گھوڑے کی پرواہ نہیں ہے مگر غریب کے دل کی آہ دل سے جو نکلتی ہے بدوہ وہ جاہر سی بات ہے عرص تک پہنچتی ہے اسی لیے تم بدوہ مت لو کیونکہ تم ایک غلط طریق سے گھوڑے کو ہتھی آنا چاہ رہے یہ بات ہم دونوں کے کے حد تک ہی رہنا چاہیے کہ تم گھوڑے کو مجھ سے کیسا لیے تو وہ مان لیتا ہے اور وہ دونوں چلے جاتے ہیں مطلب بابا بھرتی اپنے راستے اور کلہن اپنے راستے چلے جاتا ہے آخر بابا بھرتی تو چلے گئے مگر ان کا فقرہ کلہن کی کانوں میں اب تک گوچتا رہا سوچتا رہا بابا بھرتی کا خیال کتنا اونچا ہے اگرچہ بابا کو اس گھوڑے سے عشق نہ تھا مطلب محبت تھی مگر ان کے چہرے پر ذرا بھی مان لانا تھا کیونکہ اس گھوڑے کو اپنے بیٹے کی طرح مانتے تھے اور اس کی دیکھ رہے کرنا حفاظت کرنا اس کا خیال کرنا ان کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا لیکن ان سے جب گھوڑا ہتیا لیا گیا کھینچ لیا گیا غلط طریق سے تو ان کو افسوس تو ہوا لیکن تب بھی وہ ایمانداری سچائی یقین ایخان اعتبار کی بات کرنے لگے یعنی انسانیت کی بات کرنے لگے تب وہ سوچنے لگا کلہن سوچنے لگا کہ شاید یہ ایک فریستہ ہے آدمی نہیں بلکہ ایک فریستہ ہے کون بابا بھارتی اسی طرح رات کی تاریخی میں کلہن بابا بھارتی کے گھر پہنچا چاروں طرف سنناٹا تھا آسمان پر تارے ٹیم ٹیم آ رہے تھے کلہن سلطان کی لگام پکڑے آہستہ سے استبلیا نہیں جہاں پر گھوڑے رکھے جاتے ہیں وہاں پہنچا اور دروازہ کھلا تھا بابا بھارتی لاتھی لے کر پہرہ دیتے تھے لیکن کلہن کو آگے بڑھتا دیکھ کر اس نے جگہ بان دیا اور باہر نکل کر دروازہ اہتیہ سے بند کر دیا اس وقت ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے صبح ہوتے ہی بابا بھارتی نے اپنے کمرے سے نکل کر سرد پانی سے گزل کیا یہ نہیں ٹھنڈے پانی سے پانی ہی نہ آیا اس کے بعد ان کے پاؤں آستبل کی طرف کیونکہ روز ان کی عادت تھی روٹین تھا کہ صبح اڑتے ہی وہ گھوڑے کو دیکھنے جاتے تھے بڑے جیسے کوئی خواب میں چل رہا ہو مگر دروازے پر پہنچے تو وہ چونک پڑے انہیں اپنی غلطی کا حساس ہوا ان کو معلوم تھا کہ میرا گھوڑا اب نہیں ہے میں کیوں آگے خدم بڑھا کے جا رہا ہوں گھوڑے کی طرف بلکہ ان کو ذہن میں آنے لگایا اب گھوڑا وہاں کہا تھا گھوڑے نے اپنے مالک کے خدموں کی چاپ کو سنیا مطلب پیروں کی آواز کو سن کر وہ زور زور سے ہنیا ہن ہن آیا مطلب ہن ہن بلکہ آواز نکالنا باہ بھارتی دورتے ہوئے اسطبل کے اندر چلے گئے اور گھوڑے سے لگئے گلے سے لپٹ کر اس طرح رولے لگے جیسے بچھڑا ہوا باپ مدت کے بعد بیٹے سے مل کر روتا ہے بار بار اس کے گرتن پر ہاتھ پھیڑتے اور کہتے تھے اب کوئی محتاجوں کی امداد کرنے سے انکار نہ کرے گا مطلب کلہن کو اپنی غلطی کا حساس ہو گیا غیب سے ہی صحیح وہ لاکہ ان کا گھوڑا ان کے پاس باندیا تو وہ کہنے لگے اب کوئی محتاجوں یعنی ضرورت مندوں کی مدد کرنے سے انکار نہیں کرے گا تو بچوں ہم کو ہر کسی پر کرنا ہے تو کچھ کام اعتبار بھروسہ رکھتے ہوئے انسانوں کا دل جیتنا چاہیے یا غلط طریق سے اگر کوئی کام کیا جا رہا ہو تو وہ چوری کبھی نہ کبھی پکڑی جاتی ہے امید کرتی ہوں آپ لوگ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا جزاکاللہ خیر